السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے کرم سے سب خیر خیریت سے ہوں گے سردی کے موسم میں جو چیز سب سے زیادہ پسند کی جاتی ہے وہ ہے چکن کون سوپ چکن کون سوپ پینے کیلئے ہم لوگ بڑے بڑے ریسٹوران میں جاتے ہیں ایسے تو پاکستان میں آپ کو جگہ جگہ چکن کون سوپ سیل کرنے والے ٹھیلے یا آپ پھر سٹال ملیں گے لیکن پھر ٹیسٹ اور کالٹی میں فرق آ جاتا ہے اور اسی ٹیسٹ اور کالٹی کو مدے نظر رکھتے ہوئے ہم لوگ بڑے بڑے ریسٹوران میں جاتے ہیں جہاں پر چکن کون سوپ ہمیں مہنگے داموں ملتا ہے آج میں آپ کو ریسٹوران سٹائل میں چکن کون سوپ گھر پر بنانا سکھاتی ہوں جو کہ آخری چمچ تک گاڑا رہے گا کم محنت میں کم بجٹ میں کم ٹائم میں ہم دھیر سارا سوپ بنا کے ریڈی کریں گے جسے آپ کی ساری فیملی ایٹ ای ٹائم انجوئے کر سکے گی تو چلیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں سب سے پہلے چاہیے بھٹے میں نے دو عدد بھٹے لیے ہیں سبزی والے سے بہت سستے میں مل جاتے ہیں آپ نے ان کے اوپر جو مکعی لگی ہوئے وہ ریموف کر دینی ہے اور اس مکعی کو اب ہم نے چوب کرنا ہے اگر آپ کے پاس فوڈ پروسیسر ہو یا آپ پھر سمپل چوپر ہو تو آپ اس میں یہ مکعی کے دانے چوب کریں پلس موڈ پہ تین سے چار بار اس کو گھمائیں آپ اور دردرہ سا پیس لیں ان کا بھاریک پیسٹ نہیں بنائیں گے یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ میں نے کچھ اس طرح کے دانے پیس لیا ہیں ٹھیک ہے تو چلیے چوپر سے نکال کے ان کو کسی پلیٹ میں ٹرانسفر کریں گے موسم کی چینجنگ کی وجہ سے طبیعت کچھ ناساز ہے خاص طور پر گلے پہ کچھ زیادہ ایفیکٹ ہے تو مجھے وائس آور کرنے میں کافی مشکل پیش آ رہی ہے آئی ہوپ آپ انڈرسٹینڈ کر پائیں گے کئی کو پلیٹ میں نکالنے کے بعد اب میں آپ کو ایک ایسی ٹرک دینے لگی ہوں جس سے آپ کو چکن کونسو بنانے میں کافی آسانی ہو جائے گی یہاں پر میں نے ایک نیٹ کا پیس لیا ہے آپ کوئی ململ یا کارٹن کا پیس بھی لے سکتے ہو اس میں میں نے ایک گاجر ایک پیاز اور تین سے چار لسن کے جوے ڈالے ہیں اور ایک ٹیبل سپون میں اس میں ثابت کالی مرچے ڈال دوں گی اور اب میں اس کو ایک پورٹلی کی فارم میں لاکر ٹائی کر دوں گی یعنی کہ اس کو میں باندھ لوں گی ان تمام چیزوں کو پورٹلی میں بند کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ جب ہماری یخنی بن کے ریڈی ہو تو پھر ہمیں پیاز لسن اور گاجر کے پیسیز کو ون بائی ون کر کے نکالنے کی بودریشن سے نہ گزرنا پڑے ٹھیک ہے جی اور دوسری طرف میں نے جہاں پر ایک بڑی سی کڑھائی میں میں نے یہ چکن ٹرانسفر کر دیا ہے اور اب جو پورٹلی ہم نے بنائی ہے وہ اس میں رکھ دیں گے اور ساتھی میں اس میں ڈال دوں گی وہ مقائی جو ہم نے ابھی چوپر میں چوپ کی ہے ٹھیک ہے تو جتنی ہم نے بنائی ہے وہ ساری ہی میں اس میں ایڈ کر دوں گی اور اب ہم نے اس میں شامل کرنا ہے پانی تو دھائی سے تین لٹر کے قریب میں نے اس میں پانی شامل کر دیا ہے آپ جب بھی چکن سوپ گھر پر بنائے نا تو آپ کسی بڑی کڑھائی کا انتخاب کریں کسی بڑے برتن کا انتخاب کریں تاکہ آپ ایزیلی بنا سکیں تو پانی شامل کرنے کے بعد میں نے وان ٹی سپن نمک ڈالا ہے اور کور لگا دیں گے تقریباً پینتیس سے چالیس منٹ یہ لیے اور اگر آپ یہ یخنی کوکر میں بنا رہے ہو تو پھر آپ بیس منٹ کا پریشر لگائیں گے ٹھیک ہے تو چالیس منٹ کے بعد کور اٹھائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں جی یہاں پر ہماری مزے دار سی خوشبو دار سی یخنی منٹ کا ریڈی ہو چکی ہے اور یہاں پر ہماری پوٹلی بھی فلوٹ کر رہی ہے اور ہمارا چکن بھی کافی حد تک ٹینڈر ہو چکا ہے تو سب سے پہلے چکن کو چیک کریں گے کہ وہ کتنا نرم ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں جی چکن کتنا ٹینڈر ہے ہلکا سا پریس کرنے سے اس کے ریشے ریشے ہو رہے ہیں کام لذت ہم اپنے یخنی میں لے چکے ہیں اب آپ نے اس پوٹلی کو ڈسکارڈ کر دینا ہے ایسا نہ ہو کہ آپ سوچو کہ اس کو نیکسٹ بھی یوز کریں گے ایسا نہیں ہوگا تو پوٹلی کو نکالنے کے بعد چکن کو بھی نکال کے شریڈ کر لیں گے ہڈی آلک کر دیں گے اور بوٹی آلک کر دیں گے ٹھیک ہے تو اب یہ چکن کافی گرم ہے تو میں فوک کی ہلپ سے چکن کو آلک کر لوں گی اور ہڈیوں کو فوراں سے ڈسکارڈ کرتی جاؤں گی اگر آپ چاہو تو چکن کو اچھی طرح تھنڈا کرنے کے بعد پھر ہاتھ سے چکن کے ریشے بھی کیا جا سکتے ہیں لیکن یہاں پر میں نے ریسپی کو ڈن کرنا ہے تو مجھے فوراں سے کام نپٹانا پڑے گا یہاں پر میں نے چکن کے بہت باریک باریک ریشے نہیں کیے موٹا موٹا چنگس ہی بنائے ہیں تاکہ کھانے میں مزہ آئے تو یہ وہ چکن ہے جو ہمیں حاصل ہوا ہے اب چلتے ہیں نیکس ٹیپ کے طرف نیکس ٹیپ میں میں نے دو سے دھائی سو ایمل پانی لیا ہے ایک برطن میں اور چار سے پانچ چمچ میں اس میں شامل کر دوں گی کون فلور کے یہاں پر آپ لوگوں نے کون فلور اپنے پاس تھوڑا ایکسٹرا رکھ لینا ہے کیونکہ میں تھوڑا زیادہ بنا رہی ہوں صبح تو مجھے کون فلور بھی زیادہ چاہیے ہوگا ابھی میں نے کون فلور چار سے پانچ چمچ کے برابر پانی میں گھول لیا ہے لیکن اگر ضرورت پڑے گی تو پھر میں اور بھی استعمال کروں گی ٹھیک ہے تو یہاں پر اس کو کرتے ہیں سائیڈ پہ اور واپس چلتے ہیں اپنی یخنی کی طرف سب سے پہلے آپ نے یخنی کی چیزوں کی کر لینی ہے مکسنگ کیونکہ مکعی نیچے بیٹھ گئی ہوگی اور فلیم کو فل پہ لے جائیں اور اس میں ایک اوبال آنے کا ویٹ کریں جیسے ہی یخنی میں اوبال آئے گا تو پھر ہم اس میں شامل کر دیں گے چکن کیوبز یہاں پر میں نے ایک چکن کیوبز کا استعمال کیا ہے آپ چاہو تو دو بھی شامل کر سکتے ہو اور اگر چکن کیوب نہ بھی ڈالنا چاہیں تو پھر آپ ایک چمچ بھر کے ایک ٹیبل سپون جو ہوتا ہے چاول کھانے والا وہ چمچ بھر کے آپ چکن پاؤڈر کا بھی شامل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نیکسٹ ہم اس میں شامل کریں گے نمک وان ٹی سپون کے برابر اور وان ٹی سپون بھر کے میں اس میں ڈال رہی ہوں موٹی کٹی ہوئی کالی میرچ کا اور بس بہت ہی مختصر مسالوں کے ساتھ یہ یخنی بن جاتی ہے اب ان تمام مسالہ جات کو اچھے طریقے سے مکسنگ کر لیں اور اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے ٹیسٹ کر لینا ہے نمک یا کالی میرچ کا فلیور اگر آپ کو اس میں کم لگے تو پھر آپ اس میں اور شامل کر لیں یاد رکھیں آپ نے سوپ بناتے ہوئے نمک کا استعمال بہت سوچ سمجھ کر کرنا ہے کیونکہ دو سے تین جگہ پہ ہم نے نمک آل ریڈی ایڈ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اب ہم اس میں شامل کر دیں گے چکن جو ہم نے شریڈ کیا تھا اب کچھ دیر کے لیے چکن کو آپ نے یخنی میں پکنے دینا ہے یہ سوپ کوئی اتنا ٹیسٹی بن کے ریڈی ہوتا ہے نا آپ یقین کریں اگر آپ نے کبھی ریسٹ ورن کا سوپ پیا ہے اور آپ کو اس کا اگر ٹیسٹ یاد ہے اور اب آپ یہ سوپ گھر پر بنائیں گے تو آپ کو وہ ٹیسٹ بھولنے والا ہے اب ہم اس میں شامل کر دیں گے کون فلور والا مکسچر جو ہم نے پہلے بنایا تھا کون فلور نیچے بیٹھ جاتا ہے تو چمچ کی ہیلپ سے اس کو اچھے طریقے سے پانی میں دوبارہ سے مکس کر لیں اور اس کے بعد آپ نے اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے سارا ہی اس میں شامل کر دینا ہے ٹھیک ہے مسلسل چمچ چلاتے رہیں تاکہ کون فلور کی گھٹلیاں نہ بنیں چکن گون سوپ بنانے کی سب سے آسان اور آثینٹک ریسپی میں آپ لوگوں سے شیئر کر رہی ہوں آگے سردیاں آ رہی ہیں تو ہمیں بارہ دفعہ چکن سوپ گھر پر بنانا پڑ سکتا ہے تو اس مقصد کے لیے آپ یہ ریسپی ڈاؤنلوڈ کر کے رکھ لیں یا پھر اپنے کسی فیملی اور فرنڈز کے ساتھ اس کو شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی ایکولی فائدہ اٹھا سکیں اور انہیں بار بار دوسری ریسپی سرچ کرنے کی بزریشن سے نہ گزرنا پڑے ہم لوگوں نے اچھے طریقے سے یخنی میں مکس کر دیا ہے اب ہم اس پر ایڈ کریں گے انڈا تو یہاں پر میں ایک پورا انڈا لے رہی ہوں یعنی زردی بھی اور سفیدی بھی آپ چاہو تو دو انڈے کی سفیدیاں یوز کر سکتے ہو لیکن میں نے ایک پورا انڈا ہی لے لیا ہے اس کو میں نے اچھے طریقے سے بیٹ کرنے کے بعد سوپ میں شامل کر دیں گے اور تھوڑی دیر کیلئے میں اس کو چھوڑ دوں گی کیونکہ مجھے انڈے کے چنکس اچھے لگتے ہیں کھانے میں تو یہ دیکھیں کہ اچھے طریقے سے انڈے کی فریل سی بن رہی ہے نا تو بس اب میں چمچ ہی لالوں گی اور اب یہاں پر دو سے تین منٹ کے لیے آپ نے انڈوں کو پکا لینا ہے ساتھ کے ساتھ کون فلور کبھی پتا چل جائے گا کہ ہمیں سوپ میں اور ڈالنا ہوگا یا نہیں ڈالنا ہوگا تو دو سے تین منٹ میں ہی آپ کو پتا چل جائے گا اور ماشاءاللہ سے یہاں پر ہمیں مزید کون فلور ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑی جو بھی ہم نے ایڈ کیا تھا وہ انہف رہ گیا ہے اور سوپ کی کرسٹنسی آپ چیک کریں کتنی زبردست لگ رہی ہے اور یہی وہ رائٹ ٹائم ہے جب آپ سوچز ایڈ کریں اس سے پہلے سوچز ایڈ نہیں کرنے اب یہاں پر میں سرکہ ڈال دوں گی دو چمچ کے برابر سرکہ ڈالنے کے بعد میں اس میں شامل کروں گی سوئے ساوس سوئے ساوس بھی میں اس میں دو سے تین چمچ کے برابر شامل کر دوں گی اور اب ہم اس میں ڈالیں گے چلی ساوس ٹھیک ہے یہ ساوسز آپ لوگوں نے تھوڑا ہاتھ روکے استعمال کرنے ہیں کیونکہ لاسٹ میں جو بھی کنزیوم کرے گا وہ اپنی چوئس کے حساب سے اس میں ساوسز ایڈ کر لے گا ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم نے ساوسز ڈال کے بھی مزید تین سے چار منٹ پکا لینا ہے سوپ کو اور اب آپ لو فلیم کر کے اس کو آدھے گھنٹے کے لیے پکنے کے لیے چھوڑ دیں ٹھیک ہے آدھے گھنٹے کے بعد سرک کر لیتے ہیں جی ماشاءاللہ یہ دیکھئے کیا ہی زبردست ہمارا سوپ بن کے ریڈی ہوا ہے آپ دیکھیں کتنا گاڑا ہے اور یہ گاڑا پان آخری چمچ تک برقرار رہ سکتا ہے اگر آپ ساوسز کا استعمال رائٹ ٹائم پر کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر میں نے سوپ کو باول میں نکالنے کے بعد ایک انڈا ہارڈ بوئل کر کے سلائس کر کے بھی ایڈ کر دیا ہے خوبصورتی کے لیے پریزنٹیشن کے لیے اور ساتھ ہی میں نے اس کے اوپر ہری مرچے بھی کٹ کے ڈال دی ہیں آپ چاہو تو ہری پیاز کا ہرہ والا پارٹ بھی اس کے اوپر ڈال سکتے ہو اور ماشاءاللہ سے یہاں پر آپ ہمارے چکن کون سوپ کا فائنل ریزلٹ چک کریں کتنا کمال کا بنا ہے لگ رہا ہے نا ٹیمپڈنگ اور یہ کھانے میں بھی بہت ٹیسٹ فول تھا بہت خوشبودار تھا اسٹیج پر آپ لوگ مجھے یہ بتائیں کہ چکن کون سوپ بنانے کی یہ آسان اور آثینٹک ریسپی کیسی لگی آپ کو اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہیں بھولنا اور ایک بار گھر پر لازمی ٹرائی کرنا اور جب ٹرائی کرنا تو مجھے فیڈ بیک لازمی دینا ہے آپ نے تو یہ تھی میری آج کی ریسپی چلتی ہوں کل پھر ملاقات ہوگی کسی اور امیزنگ اور مزیدار سی ریسپی کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھیں دھیر سارا خیال مجھے رکھیں دعاوں میں یاد اوکے جی اللہ حافظ السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے قرم سے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے آج ہم بنائیں گے چکن ہوتن ساور سوپ ریسٹورنٹ سٹائل میں بنائیں گے پرفیکٹ میریرمنٹ کے ساتھ آج کے سوپ کی جو ریسپی ہے اس ریسپی میں آپ کا سوپ آخری چمج تک گاڑا رہے گا چکن سوپ کو سردیوں کی سوغات بھی کہا جا سکتا ہے کیونکہ ہم لوگ شدت سے ونٹر کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ کب ونٹر آئے اور ہم اس سوپ کو انجوائی کریں پاکستان میں آپ کو اس سوپ کے جگہ جگہ سٹال نظر آئیں گے لیکن کالیٹی کی وجہ سے ہم لوگ سٹال سے لینا پسند نہیں کرتے اور ریسٹورنٹ پر جا کے پینا ہمیں بہت مہنگا پڑ جاتا ہے تو چلیے بلکل ریسٹورنٹ سٹائل میں گھر پر ہوتن ساور سوپ کی ریسپی کو بنانا سیکھتے ہیں بہترین ڈیزلٹ حاصل کرنے کے لیے ویڈیو کو فل واش کریں پسند آئے لائک کر دیں چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تو چلیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہمیں چکن سٹاک ریڈی کرنا ہوگا اس کے لیے میں نے کھلا سا برتن لیا ہے اس میں میں نے ون ٹیبل سپون ڈالا ہے کوکنگ آئل آئل کوچھے طریقے سے کڑھائی میں لگانے کے بعد میں اس میں شامل کر دوں گی چکن یہاں پر میں نے ہاف کے جی چکن لیا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ ہڈی والا بھی ہے اور اس میں کچھ ڈرائی پیسیز بھی ہیں ہڈی والا چکن لیں گے تو آپ کی جو یخنی ہے وہ بہت ٹیسٹی بنے گی تو فلیم کو میڈیم پہ سیٹ کرتے ہوئے یہاں پر ہم نے دو سے تین منٹ کے لیے چکن کو بھون لینا ہے جب تک کہ چکن کا جو یہ پنک سا کلر ہے یہ وائٹ نہ ہو جائے ٹھیک ہے یہاں پر میں نے دو سے تین منٹ چکن کو بھون لیا ہے اور اب ہم یہاں پر شامل کر دیں گے ادھرک لسن کی پیسٹ تو ایک ٹیبل سپون بھر کے میں اس میں شامل کر دوں گے ادھرک لسن کی پیسٹ کا اس پیسٹ کے ساتھ بھی اب ہم نے چکن کی مزید بھنائی کرنی ہے دو سے تین منٹ تو چکن کی بھنائی کرنے کا مقصد یہ ہے کہ چکن میں جو بھی سمیل ہوتی ہے جو بھی اس کا بلڈ وغیرہ ہوتا ہے وہ یہیں پر ہم ختم کر دیں گے تاکہ ہماری یخنی میں کسی قسم کی کوئی سمیل نہ آئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر لوگ چکن کی یخنی بغیر بھونے ہی بنا لیتے ہیں مطلب چکن کی بھنائی نہیں کرتے یخنی میں کچھا چکن ہی ڈال دیتے ہیں مگر پھر چکن کے ساتھ بہت زیادہ کھڑے مسالوں کا استعمال بھی کیا جاتا ہے تاکہ چکن کی سمیل ساتھ کے ساتھ جاتی رہے تو ہم یہاں پر کھڑے مسالوں کا استعمال نہیں کر رہے تو اس لئے ہم لوگ چکن کی پہلے اچھے طریقے سے بنائی کر لیں گے اس کے بعد ہم اس کا سٹاک بنائیں گے تو یہاں پر میں نے کافی ٹائم مطلب 5 سے 6 منٹ چکن کی بھنائی کر لی ہے اور اب میں اس میں شامل کر دوں گی پانی تو پانی یہاں پر میں تقریباً 2.5 لٹر یعنی کہ 1.5 لٹر کے برابر میں اس میں پانی شامل کر رہی ہوں اور ساتھ ہی میں ایک چھوٹی سائز کی پیاز کو موٹا سا کاٹ کے ڈال دوں گی کور لگائیں گے اور 20 سے 25 منٹ کے لیے ہم یخنی کو پکنے کے لیے چھوٹ دیں گے تو یہاں پر پورے 25 منٹ ہو چکے ہیں تو میں نے کور ہٹا لیا ہے اب آپ نے یخنی میں چمچ ہلانے سے پہلے سائیڈ پہ جو جھاکسہ بن گیا ہے یہ جو میل سی دیکھ رہی ہے نا آپ کو یہ آپ نے ریموو کر دینا ہے یہ اس لیے ریموو کر رہے ہیں تاکہ ہمارا جو چکن سٹاک ہے وہ بلکل کلیر بنے ٹھیک ہے نا تو یہاں پر جو بھی سائیڈ پہ لگا ہوا تھا وہ میں نے ریموو کر دیا ہے اور اب میں اس میں چمچ مکس کر رہی ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہو کہ جو ہمارا چکن ہے وہ کافی حد تک ٹینڈر ہو چکا ہے کیونکہ میں نے پورے 25 منٹ تک اس کو پکایا ہے اب ہم اس چکن کو نکال لیں گے ساتھ ہی جو پیاز کے پی سیس ہوں گے وہ بھی نکال لیں آپ یہاں پر ہم نے چکن کو شرڈ کرنا ہے یعنی کہ چکن کے ریشے بنانے ہیں اور یخنی کے نیچے آپ دم والا فلیم کر کے اس کو ہلکی آنچ پہ پکنے کے لئے چھوڑ دیں تو اب چلتے ہیں چکن کے ریشے بنا لیں گے چکن کو میں نے 5 سے 6 منٹ کے لئے چھوڑ دیا تھا تاکہ اس میں سے زیادہ ہیٹ نکل جائے اور میں اس کے ریشے آرام سے بنا سکوں ہڈیوں پر جو بھی چکن لگا ہوا ہے اس کو اتار لیں گے اور ہڈیوں کو ڈسکارڈ کرتے جائیں گے اور جو ڈرائی پیسیز ہیں ان کو یہاں پر میں کیوز میں کاٹوں گی یعنی کہ میں چکن کے ریشے بنانے کے ساتھ چھوٹ چھوٹی بوٹیاں کاٹ رہی ہوں جب ہم سوپ پییں گے سوپ کو کنزیوم کرتے وقت جب ہمارے موں میں وہ پیسیز آئیں گے تو ہمیں بہت مزا آئے گا تو یہ دیکھیں جی کچھ اس طریقے سے میں نے چکن کے پیسیز کر لیے ہیں ہاف چکن کے میں نے ریشے بنائے تھے اور ہاف کے میں نے پیسیز کاٹ لیے تھے تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ ماشاءاللہ سے چکن کے ریشوں سے ہماری پلیٹ بھر چکی ہے تو اب چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف نیکس ٹیپ میں ہمیں پانچ سے چھے چمچ چاہیے کون فلور کے ہم نے یہاں پر کون فلور کا گھول بنانا ہے یہاں پر میں تقریباً پانچ چمچ کون فلور کے لے رہی ہوں اور ہاف کپ کے برابر میں اس میں پانی شامل کر دوں گی ہم نے اس کا ایک لم فری بیٹر بنانا ہے ٹھیک ہے تو اچھے طریقے سے مکس کریں اور اس کو سائیڈ پر رکھیں اس کو ہم نے آگے چل کے یوز کرنا ہے چلیں جی اس کو کرتے ہیں سائیڈ پر اور واپس چلتے ہیں اپنی یخنی کی طرف جس کے نیچے ہم نے لو فلیم کر کے رکھا ہوا تھا تو کور ہٹائیں گے سب سے پہلے ہم اس یخنی کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور پھر ہم اس میں ویجیٹیبلز ڈالنا شروع کریں گے تو جو جو ویجیٹیبلز ہارٹ ان ساور سوپ میں جاتی ہیں اس میں سب سے پہلے ہے بند گوبی بند گوبی کا ایک چوتھائی حصہ میں نے کٹ کے شامل کر دیا ہے دو میڈیوم سائز کی گاجریں باریک کٹ کے ڈالی ہیں اور جو چکن ہم نے شریڈ کیا تھا وہ یہاں پر پورے کا پورا ہی ایڈ کر دیں گے فلیم کو ہائی پر کر کے فیجیٹیبلز کو اچھے طریقے سے مکس کریں اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے کچھ مختصر سے پاورڈر مسالے نمک ڈالیں گے چکن پاورڈر آپ یہاں پر چکن کیوب کا ایک پیس شامل کر سکتے ہیں اگر آپ چکن پاورڈر استعمال نہ کرنا چاہیں اچھے طریقے سے ان تمام چیزوں کو مکس کر لیں اور کور لگائیں اور ہائی فلیم پر ان سبزیوں میں ایک اوبال آنے کا ویٹ کریں یہاں پر ہم نے شملا میرچ کا بھی استعمال کرنا ہے لیکن شملا میرچ فوراں سے گل جاتی ہے اس کا کلر بھی ڈیم ہو جاتا ہے تو یہاں پر ان سبزیوں میں ایک اوبال آنے کے بعد ہم شملا میرچ ڈالیں گے تاکہ اس کا کلر اور اس کا کرنچ خراب نہ ہو ٹھیک ہے جی تو ان سبزیوں میں اوبال آ گیا ہے اب ہم اس میں شامل کر دیں گے شملا میرچ یہاں پر میں نے ایک شملا میرچ لی ہے اس کو باری کاٹ کے ڈال دیا ہے سہی ہے ساتھ ہی ہم کچھ سوسیز بھی ڈالیں گے یہاں پر 3 ٹیبل سپون میں ڈال رہی ہوں سفید سر کا 3 ٹیبل سپون میں اس میں ڈالوں گی سویا سوس اور 3 ٹیبل سپون بھر کے میں اس میں شامل کر دوں گی چیلی سوس کا آپ کو یاد ہوگا سٹارٹ میں میں نے چکن میں یخنی بنانے کے لیے ڈھائے لیٹر پانی کا استعمال کیا تھا تو اس پانی سے جو ہماری یخنی سوری سوپ ریڈی ہوگا وہ ہوگا تقریباً ڈیڈ لیٹر کی کوانٹی میں اور ڈیڈ لیٹر سوپ کی کوانٹی میں جتنی مقدار میں سوسیز میں نے ایڈ کی ہیں وہ اتنی مقدار میں ہی جائیں گی ورنہ پھر ذائقے میں فرق آ جائے گا سوسیز شامل کرنے کے بعد اچھے طریقے سے مکس کریں اور اب ہم نے یہاں پر کون فلور کی سلری ڈالنی ہے جو ہم نے بنائی تھی پہلے مکس کر لیں اچھے طریقے سے اس کے بعد شامل کریں ایک ہاتھ سے ڈالتے جائیں اور دوسرے ہاتھ سے چمچ سے مکس کرتے جائیں ورنہ کون فلور کے لمس بن جائیں گے گھٹلیاں بن جائیں گی جیسے ہی آپ سوپ میں کون فلور والی سلری ڈالیں گے نا سوپ کا ٹیکسچر فوراں چینج ہونا شروع ہو جائے گا اور جیسے جیسے سوپ میں اوبال آئے گا سوپ گاڑا ہوتا جائے گا ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ سوپ اچھا خاصا گاڑا ہو چکا ہے یہاں پر ہم نے سوپ کو ابھی مزید پکانا ہے آٹھ سے دس منٹ کے لیے اب یہاں پر ہم سوپ میں انڈا شامل کریں گے یہاں پر میں پورا ہی انڈا لے رہی ہوں یعنی کہ زردی بھی اور سفیدی بھی آپ چاہو تو زردی کو نکال کے صرف سفیدی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں لیکن میں اس میں پورا انڈا ہی ڈالوں گی انڈے کو اچھا طریقے سے پھینٹ لیں اور پھر باریک سی دھار بنا کے سوپ میں شامل کر دیں یہ دیکھیں جی کچھ اس طریقے سے اور چمچ ہلالیں فوراں ہی تاکہ انڈے کے بڑے بڑے چنکس نہ بنیں لیکن اگر آپ چاہیں تو انڈے کے چنکس بھی بنا سکتے ہیں کچھ لوگوں کو انڈے کے چنکس کھانا بھی پسند ہوتا ہے تو یہاں پر انڈے کو اچھا طریقے سے مکس کریں اور اب آپ نے سوپ کو میڈیوم فلیم پہ پکنے کے لیے چھوڑ دینا ہے تقریباً سات سے آٹھ منٹ کے لیے آپ اس کو میڈیوم فلیم پہ پکنے دیں اس سے کیا ہوگا کون فلور کا کچھا پن بھی ختم ہو جائے گا اور جو اس میں ہم نے انڈہ شامل کیا ہے انڈے کی جو سمیل ہوتی ہے وہ بھی اچھے طریقے سے دور ہو جائے گی اور انڈہ اچھے طریقے سے پک جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پر میں چمچ ہلانا چھوڑتی ہوں اور اس کو پکا لیں گے تقریباً سات سے آٹھ منٹ کے لیے اس کے بعد میں آپ کو اس کا ریزلٹ دکھاؤں گی اور یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے تقریباً میں نے اس کو ٹیسٹ ہے اور اتنا ٹیسٹ ہی لگ رہا ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں میں نے اپنا ہنڈرڈ پرسنٹ دیا ہے آپ کو ہاتھ اینڈ ساور سوپ کی ریسپی کو گھر پر سکھانے کے لیے تو مجھے امید ہے آپ کو میری آج کی ریسپی اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر لازمی کر دیا کریں اور یہاں پر ہمارا سوپ بن کے ریڈی ہو گیا ہے تو فلیم کو آف کریں گے اور ڈش آؤٹ کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاء اللہ سے آپ اس کی لک چیک کریں جی اگر آپ کسی گیسٹ کو یہ سوپ سرف کرتے ہیں تو وہ پہچان ہی نہیں پائیں گے کہ یہ اتنا رچ سوپ گھر پر بنایا گیا ہے وہ یقین ان یہی کہیں گے کہ کس ریسٹوڈنٹ سے منگوایا ہے اس ٹائم پر آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے میری ریسپی ان سے شیئر کر دینی ہے ٹھیک ہے جی یہاں پر سوپ کو پریزنٹیبل بنانے کے لیے میں نے ایک انڈا ہارڈ بوائل کر لیا تھا تو یہاں پر میں اس کے سلائسز ایڈ کر دوں گی جس سے ہمارے جو سوپ کی لکھ ہے وہ نیکس لیول پر چلی جائے گی اور اوپر سے چھڑک دیں گے جی چاٹ مثالہ جو کہ سونے پر سوہاگے کا کام کرے گا لے جی مزیدار سا ہمارا سوپ ریڈی ہو گیا ہے ہلکا پھلکا سا میں نے ہارا دھنیا بھی اس کے اوپر سپرنکل کیا ہے خوبصورتی میں اضافہ کرنے کے لیے اور یہاں پر ہمارا مزیدار سا چکن ہارٹن ساور سوپ بن کے ریڈی ہو گیا ہے ایک بار میری اس ریسپی کو گھر پر ضرور ٹرائی کریں مجھے امید ہے آپ کو میری یہ ریسپی بہت پسند آئے گی اور آگے پورے ونٹر میں آپ لوگ میری ریسپی کو ہی فالو کریں گے ایک بار آپ لوگوں نے ضرور ٹرائی کرنا ہے اور جب ٹرائی کریں تو فیڈبیک دینا نہیں بھولیں ساتھ یہ بھی بتائیں کہ آپ میری اس ریسپی کو ملک کے یا پھر دنیا کے کس کونے سے بیٹھ کے دیکھتے ہیں مجھے آپ لوگوں کے بارے میں جان کے دلی خوشی ہوتی ہے یہ تھی میری آج ہی امیزنگ اور مزیدار سی ریسپی چلتی ہوں کل پھر ملاقات ہوگی کسی اور امیزنگ اور مزیدار سی ریسپی کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھیں دھیر سارا خیال مجھے رکھیں دعاوں میں یاد اوکے جی اللہ حافظ تھانکس فور واشنگ